اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ساکب اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکب ٹیک دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میرے پاس یہ کمرشل لیول پہ یوز ہونے والا ریگولیٹر ہے جو ریگولیٹر عام گھروں میں یوز ہو رہیتے ہیں کچن میں یہ اسے کافی زیادہ پریشر ہوتا ہے اس کا اور جو بڑے لیول پہ ہائی پریشر ریگولیٹر ہوتے ہیں ان سے بہت کام ہوتا ہے اس کا پریشر جو ہے تو یہ ان جگہوں سے جو ہے نا وہ لیک کر رہے گیس کو کافی زیادہ اور نیچے والا یہ والا حصہ اس کا جو ہے نا یہ میں آپ کو بھی کلیر کر دوں یہ جو ہے نا یہ ریپیر ایبل نہیں ہوتا اس کو انہوں نے پنچ کیا ہوتا ہے مدلو یہ ہے کہ یہ سارا جوڑ کے اس کے بالکل اوپر اینڈ پہ اس کو پنچ کر دیتے ہیں لیکن یہ اس سائیڈ والا جو اس ہے نا یہ اوپر والا اس سے صرف جو ہے نا آپ پریشر کو کرتے ہیں کم یا زیادہ اس ریگولیٹر میں یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس کے پریشر کو کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں یعنی انہوں نے یہ جو اوپر ناب دی ہوئی ہے نا یہ اسی وجہ سے ہے تاکہ آپ اس کے پریشر کو کنٹرول کر سکیں یہ دیکھیں اندر ایک اس میں سٹیپ منا ہوا ہے اس ناب کو جب آپ ٹائٹ کرتے ہیں نا تو وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے وہ سپرنگ کو پریس کرتے ہیں تو جتنا آپ اس کو ٹائٹ کرتے جاتے ہیں تو جو اس کا ریگولیٹر کا جو پریشر ہوتا ہے نا جو آوٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے اور جتنا آپ اس کو لوس کریں گے ریگولیٹر جو ہے نا وہ اتنا پریشر زیادہ کر دے گا تو یہ والا حصہ جو ہے نا یہ اس میں لیک کا کوئی چانس نہیں ہوتا یہ آپ کلیر رکھیں یہ حصہ جو ہے لیک نہیں ہوتا تب تک لیک نہیں ہوتا جب تک اس میں نیچے ایک جو ربڑ پڑی ہوئی ہے نا یہ کسی وجہ سے جو ہے نا وہ پھٹ نہ جائے یہ اگر کریک ہو جائے گی ربڑ جو ہے پھٹے گی تب ہی جو اوپر والا حصہ نا جو ناو والا میں نے آپ کو دکھایا وہ اس کے لیک ہونے کا چانس ہے لیکن جب تک یہ ربڑ ٹھیک ہے تب تک جو ہے نا اوپر والا حصہ جو ہے نا وہ آپ بے فکر ہیں وہ لیک نہیں ہوتا یہ بلکل بیچ میں جو ہے نا وہ ایک کلی سی لگے ہوئی ہے جو بلکل نیچے اس کے سلنڈر کی جو ہوتی ہے نا بیچ میں جو اس کی بنی ہوتی ہے نوزل سی اس کو کنٹرول کرتی ہے جب آپ اس کو آن کرتے ہیں یا آف کرتے ہیں تو میں آپ کو جو ہے نا ایک دوسرا ریگولیٹر بھی دکھاؤں گا برحال ابھی یہ دیکھ لیں یہاں سے میں اس کو پریس کر رہا ہوں دبا رہا ہوں اور یہ دب رہا ہے یعنی کہ یہ جو پنچ کیا ہوئے نا انہوں نے تینوں سائیڈیں اس کی اس کو جوڑنے کے بعد جو اوپر والا حصہ کو پنچ کر دیتے ہیں مشین سے وہ اس کا ایک حصہ جو ہے نا یہ آپ اس کو غور پہلے اس کو دیکھ لیں یہ تینوں آپ دیکھیں اس کو آپ نے دیکھا کہ تینوں سٹیپ جو ہے نا وہ اس میں سکرو نہیں لگا ہوا وہ پنچ گوا ہوئے بلکل فکس آپ اس کو کھول نہیں سکتے توڑ توڑ کے آپ اس کو الگ کرنا چاہیں تو وہ الہدہ بات ہے تو اسی لئے میں نے وہ آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھائے تھا کہ اس کا تینوں میں سے ایک جو سٹیپ ہے نا وہ لوس ہو گیا ہے اب کسی بھی وجہ سے لوس ہو سکتا ہے آپ نے ہو سکتا ہے یا یہ ہاں ایک اور بات میں آپ کو دیکھا دوں یہ ریگولیٹر جو ہے نا اگر زور سے آپ اس کو گھرائیں گے نیچے تو تب بھی اس کا یہ پرابلم آ سکتا ہے یہ ریگولیٹر جو ہے نا اگر یہ زور سے گھرے گا تو یہ جو تینوں اس کے جو جہاں سے یہ پنچ ہوا ہوتا ہے نا اس میں سے کوئی ایک حصہ اگر ٹوٹ گیا نا تو یہ ریگولیٹر جو ہے نا وہ بلکل بیکار ہو جائے گا اچھا تو اب بھی میں اس کو جو ہے نا وہ اس کے جو اوپر والا جو حصہ نا اس کو رگڑ دوں گا یہاں سے تینوں حصہ ڈرل سے بھی میں نے کافی اس کو دیکھا ہے میں نے کہا چلیں ڈرل سے جو ہے نا اس کو رگڑ دوں سارا تو برحال ڈرل سے بھی کافی حد تک جو ہے نا وہ اوپر سے کلیر ہو گیا تھا لیکن باقی جو رہ گیا تھا نا اس کو جو ہے نا میں نے ریتی سے جو ہے نا وہ کلیر کیا ہے اب باقی ظاہر اسی بات ہے یہ اس میں یہ سکرو تو ہے نہیں ہے جب میں کھولوں گا تو یہ فوراں سے نکل آئے گا اس کو پیچکس کی مدد سے تھوڑا سا میں نیچے سے یہ جو سٹیپ ہے نیچے یہاں سے پل کروں گا تب ہی یہ حصہ جو ہے نا یہ اوپر آئے گا باہر آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں کہ میرے ساتھ بھی یہ فرسٹ ایکسپیرینس میں خود بھی اس ریگولیٹر کو پہلی دفعہ میں اس کو کھول رہا ہوں کیونکہ ظاہری سی بات ہے یہ ریپیر ایبل نہیں ہوتا نیچے والا جو حصہ نا یہ اس کے اسی وجہ سے یہ پانچ ہونے کے وجہ سے جو ہے نا اس کو کوئی بندہ ریپیر نہیں کرتا کوئی بھی اس کو نہیں کھولتا آپ اور بھی دیکھ لیں کئی لوگوں کی ویڈیوز میں نے بھی دیکھی ہیں نیچے والے حصے کو میں نے جو ہے نا کسی کسی بندے کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی جس نے اس نیچے والے حصے کو کھولا ہو اگر سکرو لگے ہوں تو وہ علیہ دا بات ہے اگر سکرو لگے ہیں یا اس میں کوئی لاک لگا ہوا ہے تو وہ لاک نکال کے مطلب ہے کہ وہ کھول لیں وہ ایک علیہ دا بات ہے بارال میرا یہ پہلا ایکسپیرینس ہے خود بھی تو یہ اس میں جتنے بھی پارٹ نکر رہے ہیں ان کو واپس جو ہے نا وہ بڑے طریقے سے جوڑنا ہوگا اور یہ جو تینوں اس کے جو ہے نا یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ جو اوپر کلیاں سی نظر آ رہی ہیں تینوں ان کو ان میں سے اب کوئی حال ایسا نکالنا ہے پاکی اچھے یہ دیکھ لیں ان میں دونوں سائیڈوں پہ یہ بیچ والا جو ہی اس کا پارٹ ہے نا اس کے دونوں سائیڈوں پہ ربڑواشل ہے بلکل بیچ میں یعنی کہ جب تک یہ ٹھیک سے اس کا یہ جو حصہ نا اس کے ساتھ ٹھیک سے جڑا رہے گا نا تب تک اس ریگولیٹر میں لیکج کا کوئی چانس نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ایسے جب تک یہ اس کے ساتھ بلکل نیچے اچھے سے جڑا ہوئے نا تب تک اس میں لیک کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ بیچ میں جو ہے نا ربڑ کی واشل پڑی ہوئی ہے وہ آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں باقی دوسری سائیڈ پہ بھی ربڑواشل ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ جو کلیاں ہیں اس کی تین ہیں ان کا کوئی ایسا حل نکالنا ہے ان کو اب کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا اس کا جگار لگانا ہے کہ یہ والا جو حصہ نا یہ بٹن پریس کرنے والا جس بٹن کو پریس کر کے تو ریگولیٹر جو ہے نا وہ لگایا جاتا ہے سلنڈر کے اوپر یہ دیکھیں اب یہ جو یہ جو حصہ نا لاسٹ والا اس کو کسی طریقے سے ایسا اس کا کوئی حال نکالنا ہے کہ یہ اس کے اوپر بلکل فکس ہو جائے مضبوط ہو جائے اس کے اوپر چپک جائے اب آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ اس تینوں جو ہے اس کی کلیاں نا ان تینوں کے بلکل بیچ میں ڈرل کر کے اس میں جو ہے نا وہ چوڑی بنایا جائے اور چوڑی بنا کے اس کے اوپر سکرو لگا دیے جائیں یہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کمنٹ کر کے کیونکہ اس کا سیکنڈ پارٹ بھی میں اپلوڈ کروں گا لیکن آپ نے مجھے جو ہے نا اس میں گائیڈ ضرور کرنا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ